اسلام علیکم ویلکم ٹو شاہین کچین آج میں آپ کے ساتھ ریسپیل آئی ہوں پیف کی بلکل ہی مست اور لا جواب ریسپی لے کے آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ ٹاماتر گوشٹ بنائیں گے آج ہم تو دیکھیں کیسے یہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی ایزی ہے تو چلیے گاز میں بتاتی ہوں اس کو کیسے بنانا ہے اس سے پہلے کہ میرے چینل میں اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سسکرائب جرور کریے گا چلیے تو شروع کرتی ہوں میں بنانے کے لیے میں نے ہاف کے جی بیف کا گوشت لیا ہے اور اس میں میں 2 ٹی سپون گارلک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں جنگر کا پیسٹ 2 ٹی سپون ڈالنا ہے مجھے میری نمک اس میں 1 ٹی سپون پہلے ہی ایٹ کر دیا ہے اور اس میں مجھے ڈالنا ہے دیکھیں میں نے ریٹ چلی پاورڈر ڈال دیا ہے مجھے مسالوں کو بیف کے ساتھ اچھے س مکس کر دینا ہے چلیے یہ سب corporations کے لیے میرے چلیے مثل کرتی ہے دیکھیں میشوں کو بھیمے دیکھیں اس کے بعد میں کچھ مسائلے لیا ہے جو اس میں مجھے ایٹ کرنے ہیں میں نے دھنیا گرم مشالہ ڈالا ہے اس میں لال آپ کا لائچی لانگ ڈالچینی اور بہت سارے کچھ گرم مسائلے ان کو بھون کے مجھے اس کا پیسٹ بنا لینا ہو ادھر میں نے ککر شڑا دیا گیا اس پر اس میں میں نے ٹوٹ اسپون بھر کے آئل ڈالے ہیں میں نے دیکھے چار بڑے پیاس کٹ کر لیا ہے اس کے بعد مجھے اس میں ککر کو گرم ہونے دینا ہے میرا اچھے سے گرم ہو اچھے سے گرم ہو گیا اس میں میں نے ہاپ پیاج ڈال دیا ہے جو میں نے پانچ پیاج کٹ کیے تھے اس میں سے میں نے ہاپ پیاج اس میں ڈال لیا اس کو فرائی کرنا ہے مجھے ہائی فلیم پہ ہائی فلیم پہ مجھے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے مجھے جیادہ اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے جس سے بیف کا مجھا بلکل بھی اچھا نہیں آتا ہے آپ جیتنا پیاج کو ہلکا مطلب جب فرائی کریں گے اتنا ہی آپ کو گوشت بنانے میں بہت ہی ڈیلیسٹس ٹیسٹ آئے گا تو دیکھیں میرا پیاج لگ بھگ فرائی ہو چکا ہے میں نے جس طرح سے کیا بلکل اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے اور سارے جو مسالے والے گوشت ہیں وہ سارے میں نے اس پیاج میں ڈال دیا ہے دیکھیں میں ڈال کے اس کو چلانا ہے اور سارے گوشت کو اکر میں اسی طرح سے اٹ کر لینا ہے دیکھیں میں اس کو اچھے سے چلا لینا ہے اور جو میں نے پیاج رکھے تھے میں نے آدھا جو کٹکیا ہوا پیاج رکھا تھا وہ بھی اس میں اٹ کر دینا ہے سارے پیاج کو اٹ کر کے پورے مسالوں کو اچھے سے چلا لینا ہے اپنی جیسے دیکھیں اب مجھے اس میں ایٹ کرنا ہے ون کف وارٹر جیسے کہ میرا بیف جتنی وارٹر میں مطلب اچھے سے گل جائے گا تو وارٹر کو آپ اس میں گرم کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہلکا سا گرم کر لیا تھا اس کے بعد میں نے وارٹر پسٹ میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں کوکر کو اچھے سے پریشر کوکر کو بند کر دی رہا ہوں پورے پندرہ میٹ کے بعد میں نے دیکھئے کوکر کو کھول لیا ہے اور میرا پانی پورا آدھر جا چکا ہے اور میرا گوشت اچھے سے گل چکا ہے اب میں نے تین بڑے ٹاماتر کٹ کیے تھے جو اس میں میں نے ڈال دیا اور چار میں نے ہری میرش کٹ کی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہری میرش ایٹ کرنے سے جو فلیور ہے بہت ہی اچھا آئے گا مطلب اس کا جو ہری میرش کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کھانوں میں بہت ہی اچھا جائے گا دیتا ہے دیکھئے میں اس کو اچھے سے چلا لینا ہے اب جیسے کہ میں اس کو جیسے سے بھونوں گی دیکھئے میں نے پندرہ میٹ کے بعد پورا میرا تیل اوپر کیسے آ چکا ہے جو میں نے ماشالے جو تیار کیے تھے اس کا میں نے جو پاوڈر بنایا ہے اس کو میں نے ون ٹیس پوری اس میں ایٹ کر دیا ہے دیکھئے یہ جو ماشالہ میں نے آپ کو دکھایا ہے نگائز یہ اگر ڈالیں گے نہ تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کے گوشت کا جیسے میں نے ڈال لیا دیکھئے میرا گوشت 90% تک کک ہو چکا ہے آئل بھی اس میں آ چکی ہے پوری اور میرا پانی پورا سوپ چکا ہے تو مجھے اس کو دھیمی آنچ پر ایک دم میڈیم سے بھی لو فلیم پر مجھے اس کو اچھے سے پانی کو پورا اچھے سے یہ کر لینا ہے اور جیسے ہی پورا آئل جیسے دیکھے نا تب ہی میرا گوشت ہو جائے گا میرا ٹیماتر پوری اچھی طرح سے دیکھئے گل چکا ہے مرشا بغیرہ سب اس میں مکس ہو چکا ہے تو لگ بھگ میرا بیف اب تیار ہو چکا ہے دیکھئے پورا آئل اوپر تک آ چکا ہے اور میں نے اس کا نمک بھی ٹیسٹ کر لیا بلکل صحیح ہے آپ بھی ایسے ٹیسٹ کر کے بنائے اپنے سواد کے انوسار دیکھئے میرا بیف کا بوٹی بھی پورا گل چکا ہے تو میرا گوشت لگ بھگ پوری اچھی طریقے سے تیار ہو گیا ہے دیکھئے کیسے پورا آئل پورا اچھے سے چھوڑا بیوٹی فل کلر بھی آ چکا ہے گائز تو دیکھئے میرا ٹیماتر گوشت اچھے سے بن کے تیار ہو گیا ہے اور کتنا بیوٹی فل کلر دیکھ رہا ہے اس کو آپ جان رہے ہیں کہ جتنا بیوٹی فل دیکھ رہا ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے تو اس کو گھر میں بھی آپ اس کو ٹرائی کیجئے بنائیے اور سرف کریے اور میرے چینل میں اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریے ملتی ہوں اللہ حافظ